اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رسا ہے اور آپ زشان رسا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج ہم آپ کو جو ہے وہ چہدری سویٹس اینڈ بیکرز کی لذیذ اور امدہ جو ہے وہ رس ملائی جو ہے اس کو دکھائیں گے کہ وہ کیسے تیار کی جاتی ہے اور سردی ہو گرمی ہو دونوں موسموں میں جو ہے وہ یہاں پر دور دراز کے علاقوں سے لوگ خاص اور پھر جو ہے وہ رس ملائی کھانے آتے ہیں رس ملائی کیسے تیار ہوتی ہے کیسے سے تیار کیا جاتا ہے رس ملائی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر کھیر جو ہے وہ ان کی بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے باقی بھی چیزیں مطلب بہت زیادہ یہاں پر چہدری سویٹس کی جو ہے وہ مشہور ہیں لیکن جھنگ میں تو دھوم مچی ہے رس ملائی کی اور مختلف جگہ سے لوگ دور دراز کے مختلف جو قریبی علاقے ہیں قریبی شہر ہیں وہاں سے بھی لوگ جو ہے وہ خاص طور پر رس ملائی جو ہے وہ کھانے آتے ہیں آپ بینوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے شہری جو ہے وہ اپنی من پسندیدہ رس ملائی جو ہے وہ کھا کر خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں کیسے تیار کرتے ہیں شیف جو ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ اسے کیسے تیار کیا جاتا ہے کن مرحائل سے گزر کے رس ملائی جو ہے وہ تیار ہوتی ہے اسلام علیکم جید شان بھائی ہم رس ملائی کا جو سب سے مین پروسس ہے کہ دودھ کو بویل کیا جاتا ہے اس کے بعد بویل کر کے اس کو بہت اچھا طریقے سے پکایا جاتا ہے اس کو اتنا گڑا کیا جاتا ہے کہ جو اس کے اندر پھر حسب زائقہ چینی یاد کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو آنا لائچی یاد کرتے ہیں پھر اس کا دودھ کو پھیڑ کے اس کے اندر اس کے پیسز بنائے جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ لذیذ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس جو کاریگار کام کر رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں بہت پرانے ہیں اور جو مارا بہت ہی اپنا آبائی طریقہ ہے جس سے اصحاب سے ہم بنا رہے ہیں اور کسٹمر بہت دور سے آتے ہیں اس کو لائک کرتے ہیں پچاس آن سے یہ شاک یہاں موجود ہے چودری سویٹس اینڈ بیگ پوائنٹ اینڈ بیکری اور یہاں پر خاص جو ان کی رس ملائی ہے بہت مشہور ہے اور لوگ دور تراز کے علاقوں سے یہ رس ملائی کھانے آتے ہیں اس رس ملائی کو جو ہے وہ خاص طور پر تیار کیا جاتا ہے اور لوگ بڑی شاک سے جو ہیں وہ دوستوں عزیزوں کے ساتھ احباب کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے رس ملائی کھانے جو ہے وہ یہاں کا رکھ کرتے ہیں موسم سردی کا ہو یا گرمی کا رس ملائی جو ہے وہ کھانا شہری خوب پسند کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ حزیزوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ رکھ کرتے ہیں